السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نئی زیارت کے ساتھ حاجر ہوا ہوں الحمدلللہ میں نے یہ زیارت کی ہے اس جگہ کا نام ہے البیدہ یہ مدینہ شریف سے بارہ سو کلومیٹر دور ایک جگہ ہے یہ سعودی عرب اور جو جورڈن کی جو بوٹر ہے اس سے پچاس کلومیٹر پہلے یعنی سعودی عرب کی بوٹر کے اندر یہ زیارت موجود ہے اس کے صبح کھلنے کا ٹائم ہے دس بجے سے شام کو چھے بجے تک آپ یہ زیارت کر سکتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی شعب علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی کافر قوم جس کا قرآن میں حوالہ آیا ہے اور قرآن میں بتایا گیا ہے وہ پورا قصہ یہی کا ہے تو آج میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آپ یہ جمین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ قبر نمہ جو بنی ہوئی ہے کیونکہ ان کی قوم کے جو لوگ جب مرتے تھے تو ان کو گھر کے اندر ہی دفنایا جاتا تھا باہر نہیں دفناتے تھے تو اس لئے یہ قبر نمہ گھر کے اندر بنی ہوئی ہے شعب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی وہ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اور تجاتی راستوں میں کھڑے ہو کر جو بھی کافلے یہاں سے گجرتے تھے ان کو لوٹتے تھے اور ان سے جبرن دسوہ حصہ وصول کرتے تھے اور خود بھی ملاوٹ اور حیرہ فیری کرتے تھے اور دھوکے باجی میں ماہر تھی تو تمام انبیاء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لئے بلائیں ان کی رہنمائی کریں اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں تو سورہ حود آیت نمبر اٹھے اسی میں شعب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا ارادتوں اپنی طاقت بر تمہاری اصلاح کرنے کا ہے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کا ہے تو انبیاء کرام کا کام تو صرف اپنی قوم تک پے کام پہنچا دینا ہے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء کرام کا کام نہیں ہے یعنی آپ انہیں ایمان لانے اور راہے راستہ پر چلانے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں ہدایت دینے والا تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو آپ بس ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے کفر کیا اور ان کو جھٹلایا تو انہوں نے جواب دیا اے شعب تجھے تیری یہ نماز یہی حکمت دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادہوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو کچھ کرنا چاہے وہ بھی چھوڑ دیں تو شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تمہاری جد اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تم سے پہلے بھی جو حود علیہ السلام کی قوم تھی سالح علیہ السلام کی قوم تھی لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر جو عذاب آیا ہے ان سے تم واقف ہو اور لوت علیہ السلام کی قوم تو تمہارے قریب گجریے تم سے پہلے گجریے تمہیں پتا ہے کہ ان پر کس طرح کا عذاب آیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرو اور ان کی طرف رجوع کرو اور یہ سب غلط کام چھوڑ دو یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا ہے اور بہت محبت والا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا تو اپنی جیت پر آڑے رہے اور تو شعب علیہ السلام نے فرمایا جرہ ٹھیڑ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو ان کی قوم والے الٹا یہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کیا گیا ہے تم ہمارے جیسے انسان ہو اور ہم تمہیں جھوڑ بولنے والوں میں سمجھتے ہیں اگر تم سچے انسان ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا گر دکھاؤ تو شعب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے تو شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے شعب علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اس بستی سے باہر جانے کو کہا اور جو کافر لوگ تھے وہ وہیں پر رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا اس بستی کے بار بھیجا جس کے نیچے سایا تھا اور تمام ہوا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا جب گرمی کی شدت بڑی اور دھوپ بڑی تو وہ لوگ سایا ڈھونڈ رہے تھے تو وہ بادل کے نیچے جا کر بیٹ گئے تو یہ جس بادل کے نیچے سایا سمجھ کر بیٹھے تھے انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہی ان کے لئے عذاب بن جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس جگہ پر وہ بادل تھا اس کے نیچے زمین میں زلزلہ قائم کیا جس کے وجہ سے وہ وہیں پر گر گئے اور پھر زبریل علیہ السلام آئے انہوں نے ایسی چیخ ماری ایسی آواز نکالی کہ جس کے وجہ سے ان کے کان اس آواز کو سہن نہ کر سکے اور ان کے کان کے پردے فٹ گئے اور وہ وہیں پر اندے مو گر گئے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جو مکانہ تھے یہ آج تک باقی ہے ہجاروں سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری عبرت کے لئے رکھائے تو ہم اس دقی کی زیارت کریں اور عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہ ہو راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین اور ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما ایمان پر موت نصیب فرما آمین آپ سب کا ہمارے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے اور صدقہ زیادہ سمجھ کے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر اور ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ